یار بائینری آپریشنز ڈسکرس کر لی ہے اب کیا کرتے ہیں یار کچھ اس کی پروپرٹیز کو بھی ڈسکرس کر لیتا ہے پروپرٹیز آف بائینری آپریشنز پر جانے سے پہلے اس کا سمبل غور سے دیکھ لو ٹھیک ہے اس کا سمبل کوئی بھی آپریشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے اس میں جو ایسا ہے وہ نون ایمٹی سیٹ ہے کیا ہے ایس جو ہے وہ نون ایمٹی سیٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں بات کروں پہلی پروپرٹی وہ ہے کم موٹیٹیف پروپرٹی اب کم موٹیٹیف پروپرٹی کیا ہوتی ہے اے بائینری والا جو آپریشن ہے وہ بی is equal to بی بائینری آپریشن والا جو وہ ہے نا کروس کے بیچ میں وہ چار جو اس کے ڈورٹس ہوتے ہیں وہ is equal وہ کیا ہو جائے گا بی والا آپریشن اور اے صحیح ہے تو اے آپریشن وہ اس کو کہہ دیں اے بائینری آپریشن بی is equal to بائینری آپریشن اے ٹھیک ہے یہاں بات clear ہو گئی اچھا for all ہاں اے اور بی جو ہے وہ کس کو belong کر رہے ہیں اس کو belong کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نون ایمٹی سیٹ ہے یہ کیا ہو گیا پہلے آپریشن پہلی پروپرٹی ہو گئی یار دوسری پروپرٹی دیکھو ہوئے 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 ہوئ آگے چلو جی اب دو چیزیں ہو گئی ہیں بات کس کی کریں جی آئیڈنٹی کی بات کریں جی آئیڈنٹی سے ریلیٹ پروپرٹی کا نام ہے یہ اب آئیڈنٹی سے ریلیٹ جو پروپرٹی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک کو اگر میں ملٹیپلائی کروں کس سے آئیڈنٹی یہاں پہ ای سے ریپیزنٹ کریں ای کے ایلیمنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اور اگر ای کو پہلے لکھو اور پھر وہ اس کو ملٹیپلائی نہیں کرے وہ بائنری آپریشن یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ای پہلے لکھو اور پھر وہ بائنری آپریشن لگا اور پھر آگے اے لکھو تو آنسر کیا آئے گا ان دونوں کے اسے میں آنسر کیا آئے گا آنسر کیا آئے گا اے اور وہ اے کیا ہے وہ بیلونگ کرتا ہے کس کو اس کو بیلونگ کرتا ہے تین پروپرٹیز ہو گئی آئیڈنٹی ایسوسییٹیو اور کمیٹیو اب رہ گئی آپ کی چوتھی اور آخری اور وہ کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے سیدھا اور یہ کیا ہوتا ہے اس کا انورس جی ہاں انورس پروپرٹی اب اے پھر وہ ہی آگے بائنری آپریشن انورس کیا ہوتا ہے اے کے اوپر ڈنڈا یعنی کہ ڈیش بائنری آپریشن A iz equals 2 is equals to a dash binary operation a is equals to what یہ آپ کے لئے question mark ہوگا اگر ایک نمبر کو اور اس کے inverse کو multiply کریں یا add کریں یا کچھ بھی کریں answer کیا آئے گا answer آپ نے بتانے وہ answer کیا آئے گا پتا ہے آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو answer پتا ہے وہ کیا ہے ہاں جی بتا دیں discussion board بتانے آپ نے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کیا کیا سمجھ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک کس کو belong کر رہے ایک کس کو belong کر رہے yes a belong کر رہے non empty set s کو answer لازمی لکھنا ہے کہ اس کو multiply کریں یعنی کہ number اور اس کے inverse کو multiply کریں گے تمہارے پاس sorry multiply نہیں کریں گے multiply بھی کر سکتے add بھی کر سکتے ہمارے پاس آئے گی کیا چیز add کریں گے یا multiply کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تمہارے پاس کیا جواب آئے گا وہ unique answer آپ نے discussion board میں لکھنا ہے clear ہوگی آپ کو 4 properties verی روگ کڑکھنا ہے just و ہیں آیا ڈال